یہاں دھرنا ہوا آپ کے سامنے آہ کیپٹل بند راہ چھے ہفتے آہ بلوستان اقومت میں کیا ہوا سائر ایلیکشن میں کیا ہوا یہ سب چیزیں ہوئیں یہاں نظر آتا تھا کہ یہ دھرنا آپ کے پاس سکے لیکن حقائق بڑے واضح تھے کہ یہ کوئی پلٹیکل پارٹی کا نہیں ہے یہ جو بھی اس کو سمجھیں کس نے کیا 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 میں تو ہمیشہ کہتا کہ ہم منسٹری کے اندر بیٹھے تھے اور میں نے خود کھڑکی سے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے انہوں نے پولیس سویل کپڑوں میں لوگ تھے سویل کپڑوں میں لوگ تھے پولیس کو ادردر کر دیا اور وہاں پر آکے مظاہرین کو انچارج مقرر کر دیا جو راستہ جاتا ہے آہ منسٹری یعنی پورے پاکستان کے دفاتر جی ان لوگوں نے مظاہرین کو انچارج مقرر کر دیا اور انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی ان گاڑیوں کی جو منسٹری سے باہر جا رہی تھی جب آپ تو میں اور میرے سیکرٹری صاحب ہم نہیں اٹھے ہم تقریباً رات کے آٹھ پہ جو رات پڑ گئی ہے وہاں سے اٹھے اور پارکنگ لوٹ میں سے گزر کے جنگل پہ سے گزر کے ہم نے دیوار کوئی دس فٹ کی دیوار ٹھاپ کے وہاں سے فون کیا آدھا میل پیدل چل کر دیوار پھلان کے آپ نے جا کے فون کیا جی کیونکہ وہاں سے اگر ہم باہر جاتے تو وہ تلاشی لیتے تھے ہم نے کہا کوئی بیستی نہ کر دیں کچھ اور وہاں پہ معاملہ نہ ہو جائے تو ہم پیچھے سے جا کر سڑک سے آدھا میل پیدل گئے وہاں سے گاڑی مگائی اور گھر گئے اور نکلا کیا اس معاملے سے پتا کیا چلا یہ کیسے پہنچے تھے اور صدہ کپڑوں والے کون تھے نکلا یہی تھا دیکھیں حکومت کو ایمبیرنس کرنا تھا جب آپ خود وزیراعظم تھے فیضاباد میں دھنہ چل رہا تھا تو یہ پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ پنڈی والی جو لوکل ایڈمسٹیشن ہے وہ پنڈی پنڈی کی لوکل انتظامیہ پرائم نان کوپریٹیو ہو گئی تھی نان کوپریٹیو انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ماظرت چاہتے ہم ماظرت چاہتے ہیں اتنی بڑی ہماری فوج تھی پرائم نیسٹی سے بیٹھے ہیں جی دیائی جی کے پاس تیس ہزار آدمی تھے انہوں نے معذرت کر دی تھی میں کچھ نہیں کر سکتا چون کیا انہوں نے ایسا یہ ان کو پوچھے بلا کر ایک اگر کہیں تم نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ نے وجہو جوہات کوشش کی نہیں وہ جوات جاننے کی ضرورت کوئی نہیں تھی جو حالات پیدا ہو چکے تھے وہ تھے